حضرت امام علی مقام کا بچپن بھی بڑا خوبصورت اور پھر آپ کی میری تربیت میرے نانا نے کرنی ہے دادا نے کرنی ہے والد نے کرنی ہے چچا نے کرنی ہے اور اگر یہ میسر نہیں ہے تو میں گلی میں کھیل کود کے بڑا ہو جاؤں گا لیکن امام علی مقام کے اس مقام کا اندازہ لگائیں کہ جس کی تربیت دو جہاں کے سردار کر رہے ہیں کہ جس کی تربیت مولا کائنات کر رہے ہیں جس کی تربیت سیدہ فاطمہ کر رہی ہیں بلکہ ایک روز آپ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں جا رہے تھے وہاں پہ کھانے کے لیے دعوت دی گئی تھی تو رسے میں دیکھا امام علی مقام جو ہے وہ کھیل رہے ہیں تو آپ نے ان کو پکڑنے کے لیے آپ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگ پڑے گویا محبت کا یہ عالم اور پھر امام علی مقام کو دائیں جانب اور امام حسن کو بائیں جانب لے کر آپ چل رہے ہوتے تھے اور اکثر صحابہ کہتے تھے کتنی خوبصورت سواری ہے تو آپ فرماتے تھے سوار بھی دیکھو کتنا خوبصورت ہے یہ محبت ہے یہ تربیت کا حصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ حضرت امام علی مقام ایک دفعہ روئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساحتہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ فاطمہ حسین کو نہ رولایا کرو مجھے حسین سے بڑی محبت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی فرمایا کہ جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے پربردگار عالم کو تکلیف دی ہمارا ایمان کا حصہ جڑا ہوئے اور آپ سخی بھی ہیں متقی بھی ہیں پرہیزگار بھی ہیں آپ کو جو جنگ میں حصہ ملا تو حضرت عمر کے پاس گئے آپ نے فرمایا ہمارا حصہ دیں امام علی مقام جب گئے امام حسن تو آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا عزتوں والے شانوں والے لوگ آئے اور آپ نے ایک ہزار درہم یا جو بھی اس وقت شرفیاں تھی پیش کی حضرت امام علی مقام آئے آپ کے بارے میں بھی فرمایا بعد میں آپ کا اپنا بیٹا آیا اور وہ شجاہ تھا اور وہ بہادر تھا وہ لڑاکا تھا اور جب حس کو حصہ ملا تو صرف پانچ سو درہم تو اس نے کہا بج یہ کیا ہے میں جب جنگ لڑا کرتا تھا امام علی مقام اور امام حسن تو گلیوں میں کھیلا کرتے تھے جب میں کفاروں کی گردنیں اڑا رہا تھا تو میرا حصہ ان سے کم وہ تاریخی الفاظ جو جناب عمر نے کہے کبیر صاحب وہ سننے والے ہیں آپ نے فرمایا کہ عمر عبداللہ جا پہلے حسین جیسا بابا لے کر آ حسین کی والدہ جیسی والدہ لے کر آ حسین کے نانے جیسا نانا لے کر آ اور حسین کی نانی جیسی نانی لے کر آ پھر حصہ کی ڈیمانڈ کرنا بہت پیاری آپ نے بات کی علامہ صاحب یہ بھی ایک عوام کے ذہنوں میں پاہ جاتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی آپیس میں جو محبت ہے اہل بیعت کے ساتھ جو محبت کا انداز ہے اگر اس حوالے سے کوئی بات شیئر کر سکیں جیسے ہم نے بری پیاری بات کی کہ کس انداز کے اندر حضرت عمر فروق اہل بیعت سے محبت فرمایا کرتے تھے تو مزید کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں اگر آپ اس کو اترا کلیر کر سکیں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے حضرت ابوبکر صدیق ممبر پر بیٹھے ہوئے حسنین کریمین آئے آپ کھڑے ہو گئے اور جب تک حسنین کریمین نے اجازت نہیں دی آپ بیٹھے نہیں اور فرمایا کہ ان سے محبت گویا اسلام سے محبت ہے ایمان سے محبت ہے کوئی بھی صحابی رسول خواہ وہ جناب صدیق اکبر ہوں حضرت عمر بن خطاب ہوں حضرت عثمان غنی ہوں بلکہ حضرت عثمان غنی کی جب شہادت کا موقع آیا تو حضرت امام حسن حسن وہاں پر دروازے پر پہنچ گئے فرمایا ہم آپ کا تحفظ کریں گے آپ نے ہاتھ جوڑے کہ شہزادو آپ تشریف لے جائیں اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دیں گویا آپ کی بھی محبتی صحابہ اکرام ردوانو اللہ علی مجمعین سے اور صحابہ کی بھی آپ سے محبتی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے خبیر صاحب میں اس بات کو کیسے مان لوں کہ جس نبی اور پیغمبر نے صحابہ کے سامنے امام علی مقام کو اور امام حسن کو محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو وہی صحابہ ان کے خلاف ہو جائیں بہت پیارا نقطہ آپ نے یہاں پر اٹھایا کہ اہل بیعت کی محبت جو ہے وہ ایک کنن اس وقت بڑھ جاتی ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت کرتے ہوئے صحابہ اکرام علیہ مجمعین نے دیکھا ہو علامہ صاحب ایک اور چیز ہے جو کنفیوز ہوتے ہیں لوگ جس حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام اس میں کیا بنیادی فرق ہے اس میں بنیادی فرق یہ قرآن پاک کی آیت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ وردو عنہ اور یہ اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے ایک تو یہ دعا ہے یہ دعایا کلمات ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اگر امام علی مقام یا حضرت علی شریف خدا کے ساتھ علیہ السلام لگا دیا ہے تو یہ نبوت کے درجے پہ فائر ہو جائیں گے یہ سلامتی ہے گویا ایک درود ہے ایک مختصر سا اور ہم نے اگر اللہم صلی علیہ اگر آخر میں درود ہیں وعلا آل محمد یہ آل محمد میں کون ہے جس پہ ہم درود بھیج رہے ہیں وہ یہی ہیں حضرت امام علی مقام ہیں جناب حسن ہیں جناب سیدنا علی ہیں اور سیدہ بیبی فاطمہ تو ذرا سلام اللہ لئی ہیں یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے اوپر ہم درود بھیجتے ہیں تو ان کو تو اگر آپ علیہ محمد سلام گئے تو یہ زیادہ بہتر ہے رضی اللہ تعالی عنہم وردو عن آپ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ محمد ان کو کہہ جس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت پیاری آپ نے اس حوالے سے بات کی یہاں پہ علیہ محمد صاحب میں مزید یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے امام میں علی مقام رحمت اللہ تعالی انہوں نے اپنی جوانی کے اندر بھی جو ایسے معاملات کے جو ہمارے لئے مشلے رہا ہیں اور پھر شہادت کا جو ان کا ایک معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے ہیں تو بس میں جاننے یہ چاہوں گا کہ آپ کی زندگی کے جو نمائع اصول ہیں آج ہم اپنی زندگی کے اندر اس کا نفاظ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ایک بات میں بلکل واضح کر دوں ہمارے ہاں چونکہ شہادت کے اب لوگ اس سے بیان کرنا چروع کر دی ہیں لوگ انہیں احادیث سے انحراف ہو کر مختلف قسم کے قصص جو ہیں وہ گھڑ لی ہیں اور ان کو از خود بنا کر معاشرے میں سوسائٹی میں جسے انتشار اور بھائچارہ بھی کم ہوتا ہے سب سے پہلے یاد رکھئے گا امامِ آلی مقام سے بڑا مواہد کوئی نہیں تھا تو ہی پرست کوئی نہیں تھا آپ سے بڑا آپ نے تقریباً روایت میں تھا پچیس آپ نے پیدر حج فرمائے ہیں آپ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ امامِ آلی مقام سے بے پناہ محبت کریں آپ کی سیرت کو اپنائیں تو سب سے پہلے آپ کی عبادت کو اپنانا ہوگا اسرا متقی بھی بننا ہوگا اسرا پرہیزگار بھی بننا ہوگا آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ یزید نے کیا مساجد گرانا شروع کر دی تھی یزید نے کیا کیا تھا یزید نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ اسلامی تعلیمات کو مذک کرنے کی کوشش کی تھی وہ یہ بھی کرتا تھا اسلام کا نام بھی لیتا تھا اور اسلام کے ساتھ بغاوت بھی کرتا تھا تو امامِ آلی مقام نے اس کے خلاف جو علمِ بغاوت اٹھایا تھا وہ کیوں اٹھایا تھا کہ تو اسلام کا نام بھی لیتا ہے اور دھوکہ بھی لیتا ہے اور آج ہمارا کردار بھی کچھ ہی سترہ بنتا جا رہا ہے ہم اسلام کا بھی نام لیتے ہیں حسین کا بھی نام لیتے ہیں امامِ حسن کا بھی نام لیتے ہیں لیکن ہمارے کرتوت اور ہمارے آمال یزیدیوں کی ماند ہوتے جا رہے ہیں